بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمیم برحیم آپ کا میزبان اور میرے ساتھ ہیں پروفیسر گنی جاوید اور ہم بات کریں گے پلینٹس اس وقت کیا ان کی مومنٹ ہے ہماری زندگیوں پر کیا اثرات ان کے آ سکتے ہیں سیاسی صورتحال جو ہے پلینٹس کی نظر سے دیکھیں گے ایک بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں غیب کا علم ہمارا ایمان ہے صرف اللہ کے پاس ہے یہ قدیم علم ہے اور کوئی یہ سپرچول نہیں ہے کوئی ڈیوائن نالج نہیں ہے تو اس لیے اس کو غلط طور پر نہیں لینا چاہیے بڑے عرصے سے دنیا کے جو قدیم ترین علم ہیں ان میں سے یہ ایک ہے تو پہر سب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت جو صورتحال ہے ہر آدمی سوال کرتا ہے الیکشنز ہوں گے تو ستارے آپ کو کیا بتاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم آگے مستقبل قریب میں کوئی الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں نال سر پہلے تو میں یہ سر آپ کے سامنے ایک پلینٹ کی تبدیلی کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں گا اس کی تبدیلی سے کس حد تک صورتحال بدلنے والی ہے چوبیس مارچ کو ایک پلینٹ آیا اور میں اکثر آپ نے سوال بھی کیا اور میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے وہ پلینٹ خلاف ہے عوام کی زندگی میں بیداری آ رہی ہے اور اس طرح صورتحال مر رہی ہے آپ نے دیکھا کہ اس پلینٹ نے ایک دو مہینے میں جو کچھ کیا ہے اب دس جون سے دس گیانہ جون سے وہ پلینٹ تبدیل ہو رہا ہے اچھا اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے تبدیل کر رہا ہے اور پھر اسی جگہ چلا جا رہا ہے جہاں پہلے تھا چوبیس مارچ سے پہلے تھا تو یہ جو کش مکش افرہ تفریق کش مکش کشیدگی دن و دن بڑھتی جا رہی تھی اور ہم نے جلغار کرتے تھے آپ سوالات کے کہ یہ سب کیا ہوگا کدھر جائے گا جسا سارا معاملہ سارا وہ اس کی تبدیلی آنے سے جو صورتحال بنوی تھی اس میں آپ کمی آ جائے گی اچھا ابھی جو مارچ سے اب تک جو جو کچھ ہوا ہے اس میں اب تبدیلی آنے والی ہے عوام کی صورت میں جو جو واقعات پیش آ رہے ہیں جو جو لوگ بڑے شدید صورتحال میں دو چار ہیں پھنس چکے ہیں صورتحال بڑی بدل چکی ہے آپ ایک صافی ہیں آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ احساس ہوگا کہ ان دو تین منہ میں کیا ہوا ہے تو وہ پلینٹ جو ہے جس نے یہ اتنی کشید کی اور اتنی کش مکش پیدا کی وہ بدل رہا ہے آپ پلوٹو کی بات کر رہے ہیں میں پلوٹو کو بات کر رہا ہوں دو گریٹ پلوٹو بیل گریٹ ہی کہیں جو کچھ جس نے کیا ہے تو وہ دو گیارہ جون کے بعد نومبر کے آفری حقستہ پیچھے چل جائے گا پانچ مہینے اس کے پیچھے جانے سے یہ جو پاکستان کے خلاف جو کچھ معاملہ بن گیا تھا ایک خوفناک سی صورتحال اور پریشان کن یعنی پاکستان میں واقعی لوگ بڑے پریشان سبسی طور پر پریشان وہ اس میں آپ کمی آ جائے گی اچھا اب یہ کہاں جا رہا ہے ذرا یہ بھی بتا دیجئے ہاں جی اب صورتحال یوں ہے کہ یہ اب ان لوگوں کے پریشانی بنے گا جن کا بروجدی ہے اب ان کے لیے پھر وہی پرانے معاملات پرانی وہ جو جس کش مکش سے گزرے ہیں یا جس رنگ ان کا پچھلے کئی سال ہا سال سے سسلے چل ہو گئے تو وہ جدی حضرات جدی پرٹیکلرلی لیکن ویسے تو بارہ بروج ہے نا جدی تو ایک بروج ہے جدی پرٹیکلرلی اور سرطان اچھا کینسر یہ دوبارہ جیسے کہ پہلے مارچ سے پہلے زنگی تھی پھر وہ محسوس کریں گے اسی طرح اور یہ جو دلوی حضرات ہیں ان کے بار میں خانم آ رہا ہے اچھا تو دلوی حضرات کے بار میں خانم آنے سے وہ جس طرح انہیں سال آ سال سے پریشان کن زنگی پہلے گزاری ہے الجنوں سے دوچار ہوئے ہیں وہ پھر ان کو تنہائی محسوس ہوگی الجن محسوس ہوگی اور ایک طرح سے ایسا محسوس ہوگا جیسے زنگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا یہ آ رہا ہے دس جون سے لیکن یہ جو پچھلے چوبیس مارچ سے لے کر دس جون تک ابھی تو سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوا ان دنوں میں وہ تو طریقہ انصاف پر ہوا امران خان صاحب پر ہوا لیکن چوبیس مارچ سے پہلے اترہ نہیں تھے تو یہ صورتحال چونکہ آپ جدی ہیں مجھا آپ کا بڑا خیار رہت ہے تو اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صورتحال یوں بدلنے والی ہے کہ وہ جس کشم کش سے آپ گزری ہیں اس میں آپ کم ہی آ جائے گی یہ تو میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کا بھی ہے ستار جدی تو ان کے لئے ان کے گھر میں پھر پلوٹو جا رہا ہے پلوٹو جا رہا ہے پندر انصار رہ کر جو کچھ پلوٹو نے ان کے ساتھ کیا ہے اور انہوں نے پلوٹو کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ صورتحال دوبارہ پیدا ہوگی اچھا اب یہ جو پلوٹو آئے گا اور عمران خان کی جو ٹنشن بنی پڑی ہے جب ہی آپ آپ کو اپنے قائد کی ہمیشہ فکر رہتی ابھی آپ پوچھ بیٹھے تھے وہ اب عمران خان کی صورتحال میں بھی کمی آ رہی ہے لیکن ایک اور ایسا پلینٹ ہے جو عمران خان کو ایک ایسی صورتحال کی طرف لے جا رہا ہے جو کہ اگست کے آخری ہفت میں یا ستمبر میں پیدا ہوگی اور وہ بہت خوفناک صورتحال ہے بہت ہی کشم کش پیدا ہوگی لیکن آپ محسوس کریں گے کہ حالات کے بدلنے سے صورتحال وہ نہیں رہی گی آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ مزید صورتحال آپ کیا بدلے گی کیا بدلے گی وہاں کوئی گنجاشی نہیں رہی تو لیکن پلوٹو برحال یہ جو پاکستان کے خلاف میں کہتا رہتا تھا کہ اب یہ پاکستان کے لئے ٹھیک نہیں یعنی آپ کہتے تھے کہ پاکستان کے چیلنجز میں بڑا اضافہ ہوگا سخت ہی آئے گی وہ آپ نے نوٹ کی ہوگا کہ ایسے ہی ہوا اور کئی دن تو ایسے گزرے ہیں جیسے آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا تھا کہ ہر اور اچھا آپ ایک اظہار کرتے رہے بار بار کہ لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے لوگ جو ہیں وہ بڑے ووکل ہو جائیں گے وہ پہنے دس جون کے بعد نہیں رہیں گے اتنے وقت دس جون کے بعد خاموش ہو جائیں گے کمی آ جائے گی پانچ مہینے کے لئے اچھا نومبر تک اچھا نومبر تک کمی آ جائے گی کمی آ جائے گی گو اس کی ان بیچاروں کو ٹیکہ تو لگ گیا عوام کو اس بیداری کا آگاہی کا اور بات کرنے کا اور عوام کا حق بھی ہے عوام ہی سب کچھ ہے عوام کے وجہ سے ہی پارلیمنٹ ہے اچھا یہ بتائیے کہ اقتصادی صورتحال بڑی خوفناک ہے تو ابھی یہ جو چار پانچ مہینے جب پلوٹو اپنی جگہ تبدیل کر رہا ہے تو اقتصادی صورتحال میں بھی کوئی تبدیلی ہاں وہ یوں ہے کہ یہ اقتصادی صورتحال ویسے تو مارچ دوہزار پچیس تک رہے گی اچھا ہر وقت خدشہ ہر وقت یہ ایک خیال کہ یوں ہو رہا ہے اب صورتحال یوں بن گئی ہے اب ایسے آنے لگ گیا ہے اب ایسے بن گائی ہو گی یہ صورتحال مالی طور پر مارچ دوہزار پچیس تک رہے گی لیکن یہ جو پلوٹو تبدیل ہو رہا ہے اس سے بھی آپ محسوس کریں گے ایک مالی صورتحال پر بھی ایک مصفت اثر پڑے گا وقتی طور پر وقتی طور پر شاید اتنی اچھا اب ذرا تھوڑا سا ہم اس پہ آ جاتے ہیں ذرا سپیسیفکلی زرداری صاحب کی پولٹکس جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پلوٹو ان کے لیے مددگار ہوگا ہاں جی پلوٹو زرداری صاحب کا پہلے تو یہ پلانٹ ان کے خلاف تھا اب پھر ان کے حقم آگئے ہیں ان کو مواقع ملنے والے ہیں یہ مواقع ان کو جو ملنے والے کا دن تھا وہ دس بارہ جون سے شروع ہونے تھا لیکن آپ نے دیکھا ایک دو ہفتے پہلے شروع ہو گیا اور یہ نومبر تک رہے گا اب زرداری صاحب کو اپنا اگست اور سپنمبر میں اور بلاول کو کافی ٹنشن آئے گی لیکن ساتھ ساتھ ان کے پلانٹ بھی ان کے حقم ہے اور شہباز مریم اور نواز ان کی صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے جتنی زرداری صاحب کی صورتحال اچھی بن رہی ہے پلوٹو کی اور عمران خان صاحب عمران خان صاحب جس کشم کشم شاہد آپ کمی آ جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کس چیز کی کمی آ جائے گی اس حد تک ان کے حالات خراب ہو چکے ہیں کہ مزید آپ کس کیا تردیلی لیکن یہ جو ایک ٹنشن بنی ہوئی ہے خوفناک ٹنشن اس میں آپ سمجھتے ہیں کچھ بہتری آئے گی اور موت کا عیسائی جو ان پر چھائے ہوئے ہیں ان کے آٹھویں خانے میں یورینیس بیٹھا ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ان کی جان کو خطر ہے اس میں شاید کم ہی آ جائے شاید کم ہی آ جائے تو یوں دس جون سے ایک نیا عیرہ شروع ہوگا پلوٹو پھر پچھلی اپنے مقام کی طرف لوٹ رہا ہے اور یہ پانچ مہینے کے لیے وہاں پہ رہے گا اور یہ ستائیس نومر کے آخر افتر تک رہے گا اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ سیدھ ہو جائے گا سیدھ ہونے سے آپ دیکھیں گے پھر شروع ہوگی پھر شروع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بارال آپ پروفیسر صاحب کی باتیں آپ نے سنی ابھی ہم یہاں پہ رکھتے ہیں جو جو زندگی آگے گزرے گی دن آئیں گے تو انشاءاللہ پھر اس وقت جو ستاروں کا ملاب ہوگا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نکمان